اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خصوصاً ام المومنین میں سے ہماری ماں حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت قاسم یہ جو باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت قاسم کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کونے پر جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت عبداللہ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کونے کی دیوار سے لگی ہوئی ایک لکیر یہ آپ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے آپ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت قاسم اور اسی سے لگی ہوئی ایک باؤنڈری ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ہی درخت آپ کو نظر آئے گا بلکل وہ اس حصے میں جس حصے میں داخلہ ممنوع ہے جہاں نفوس قدسیہ آرام کر رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے بلکل نیچے دادا حضرت عبدالمطلب آرام فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابہ و بارک و سلم تسلیما کفیرا کفیرا سرکار کے دادا جان خواجہ حضرت عبدالمطلب یہاں آرام فرما رہے ہیں واللہ وعالم بسواب الوطہ سارا قبرستان ہی مبارک ہے لیکن اس مبارک قبرستان کا بھی یہ مبارک حصہ ہے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں ہم آپ کو بلکل صاف دکھا رہے ہیں یہ ایک ہی احاتے میں جو دو احاتے نظر آرہے ہیں ان میں سے بڑا احاتہ کروڑو اللہ کی رحمتیں ہوں امی جان حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار اقدس پر اور اس سے بلکل لگا ہوا ایک چھوٹا سے احاتہ یہ سرکار دعالم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد قاسم اور بلکل احاتے کے پیچھے حضرت عبداللہ آپ علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یہاں آرام فرما رہے ہیں ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں بقی میں آرام کر رہے ہیں یہ وہ حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں تک عام آدمیوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزار اقدس کے بلکل سامنے جالیاں لگی ہوئی ہیں آنے والا ظاہر یہی سے ان جالیاں ہی سے سلام عرض کرتا ہے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہم نے چاہا کہ اندر کی صاف ستری ویڈیوز اور احاطہ وہ مبارک احاطہ جو معللہ کا سب سے مبارک احاطہ ہے اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں دعا فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ پر اپنی کردونوں کردونوں رحمت نازل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ